ایک ایک دن گن رہی ہے ویسے تو بہت حیرانگی کی بات ہے کہ تیس سال میں جو لوٹ بار بجی وہ قوم کو یاد نہیں آ رہی ایک اگر آدمی شرافت سے ایک آدمی ایک مارڈل کے طور پر آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ اس ملس سے کرپشن ختم کرنی ہے تو اس کا ایک ایک دن نہیں ایک ایک لمحہ گنا جا رہا ہے اور اس کا حساب لیا جا رہا ہے تیس سال کا حساب پوچھو تو چور مچائے شور اب سب سے بڑی اس میں ایک شور جو مچ رہا ہے وہ آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آپ ان سے پوچھیں کوئی ہے بائیس کورڈ میں سے جو ان سے یہ پوچھ سکے کہ یہ جو تیس سال میں آپ نے کرزے لیے یہ گئے کہاں یہ کس نے خرچ کیے کس پہ کیے قوم ترقی کی طرف گئی یا مزید کرزوں کے وہی طرح ڈوبی اور جو آپ نے جالی منصوبے بنائے جس میں سے آپ نے اربوں نہیں کھربوں کھا لیے ان کا تو آپ حساب نہیں دے رہے اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے اساسے ہماری عام دنیوں سے زیادہ ہیں تو آپ کو کیا بات تو ٹھیک کہتے ہیں اس پوری قوم کو ہی کہ آپ جتہ مرضی لوٹ گئے ہیں پوری قوم بیچاری آپ کی شکل ہی دیکھ رہی ہے ابھی تک اور آپ کے چہرے کے تاثرات ہی لوٹ کر رہی ہے سمن آپ بتانا چاہیں گی میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں آج ہمارے جو مہمان ہیں ان میں سمن اروی صاحبہ ہیں یہ صحافت میں ان کا اپنا نام ہے اور ایک اچھی انلسٹ ہے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی عظمہ کاردار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جو جن کے جد و جہد کی لمبی راستان ہے اور یہ ایم پی اے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس کے ساتھ کوئی تعرف کی تو زورت ہے ہی نہیں جناب راشد حجازی صاحب جو آپ کہا جا سکتا ہے استادوں کے استاد ہیں لیکن ہم آج ان کی ایک شاگرد سے بات شروع کر رہے ہیں سمن سے تو سمن آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف میں جو انہوں نے کرزے لیے ہوں ہیں جو آج انہیں ایک شور بچانے کا جواز پیدا ہو رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں تو یہ دنیا کے جو مہنگے ترین کرزے لیے ہیں وہ جو جالی منشی بیٹھا لندر میں جالی بیمار ہو کے اور جو ایک جال ساز ناروال میں جالی پروفیسر بیٹھا ہے جو یہ جسٹیفائی کرتے تھے کہ اتنے مہنگے کرزے یہ بہت ضروری ہیں کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسا ملکہ بھی تک نہیں جسے آٹھ اور نو پرسنٹ پر کرزے لیا ہوں سوائے ہمارے ان جال سازوں کے تو آپ درہ ان قوم کو بتا دو دیں کہ جو آئی ایم ایف سے کرزے لیے وہ ہیں کہاں کتنے ہیں اور قوم کو انہیں کہاں چھوڑا اور ہم ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم دوبارہ آئی ایم ایم پر پاس جا رہے ہیں بہت شکریہ احسان پیٹالوی صاحب سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ جو بیج جس نسل کا جس قسم کا اس کو بویا جائے گا فصل کا انحصار اس پہ ہوتا ہے تو جو ماضی ہے وہ آپ کے مستقبل پر ڈپینڈ کرتا ہے جس طرح کا آپ کا پاسٹ ہوگا فیوچر اگر نہیں ہاتھ پاؤں کے لائے جائیں گے تو فیوچر اس سے لنکڈی ہوگا کیونکہ یہ ساری پاسٹ کی ہسٹری ہے سکسٹی فائف سے لے کر دو ہزار سترہ تک کے آئی ایم ایف کے کرزوں کی جو ہسٹری ہے اس وہ دو ہزار سترہ تک بنتی ہے فائف پائنٹ فائف پائنٹ فائف پائنٹ سیون سیون ایٹ بلینز روپیز بنتے ہیں اس میں جو مختلف حکومتوں کے عدوار آئے ہیں ایوب خان صاحب کا دور آیا ہے تب سیون پائنٹ فائف ملینز کرزہ لیا گیا آئی ایم ایف سے اور اس کے بعد ایوب خان کے ہی دور میں سکسٹی ایٹ میں سیونٹی فائف ملینز جو بلینز کرزہ لیا گیا اور اس کے بعد پاکستان پپلز پارٹی کے دور میں سیونٹی تھری میں سیونٹی فائف ملینز اور اس کے بعد اگر ہم آجائیں زیاہ الحق کے دور میں تو ون پوائنٹ ٹو بلینز جو تھا وہ لیا گیا تھا آئی ایم ایف سے کرزہ اور زیاہ الحق کے ایٹی ون کے دور میں نائن پوائنٹ نائن ملینز جو تھا وہ لیا گیا آئی ایم ایف سے اور پھر آتا ہے پپلز پارٹی کا دور نائنٹی ایٹی ایٹ یعنی جب بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم نیسٹر بنی تو اس وقت ٹو سیون تھری ون پوائنٹ ون بلینز جو تھا وہ لون آئی ایم ایف سے لیا گیا اس کے بعد نائنٹی فور پپلز پارٹی کا ہی دور تھا نائن ایٹ فائف پوائنٹ سیون بلینز جو تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس کے بعد نائنٹی فائف پاکستان پپلز پارٹی نومبر میں فائف سکس ٹو پوائنٹ فائف بلینز آئی ایم ایف سے کرزہ لیا گیا اور پھر نائنٹی سیون اکتوبر نائنٹی سیون میں نواز شریف صاحب کے دور میں ون پوائنٹ ون تھری بلینز آئی ایم ایف سے کرزہ لیا گیا اور پھر ایک اور ڈکٹیٹر کا دور آیا ٹو تھوزنڈ پرویز مشرف صاحب کا اس میں فور سکس فائف میلینز کرزہ لیا گیا اور پھر پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی دو ہزار ایک میں ون بلین لون لیا گیا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں پاکستان پپلز پارٹی یعنی آصف علی زرداری صاحب کے دور میں سیون پوائنٹ ٹو بلین آئی ایم ایف سے کرزہ لیا گیا اور پھر دو ہزار تیرہ پندرہ اور سترہ فور پوائنٹ سری بلینز ٹو فور پوائنٹ ابھی دو ہزار سترہ میں جو ٹوٹل اس آئی ایم ایف سے کرزے کی سکسٹی فائف سے لے کے دو ہزار سترہ تک کا جو ریشو بنتا ہے وہ ہے فائیو تھری پوائنٹ تھری سیون سیون ایٹ بلینز یہ یہ ساری ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ کرزے کس کس دورے حکومت میں کس کس ریشو سے لیے گئے اور ان کا کوئی جواب نہیں ہے اور ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے بڑی بات کہ اپنے کال پکے اور سچے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو میرا اختصاب ہوگا تو انہوں نے جو سو دن کا پلان دیا اور جس طرح آپ کا پروگرام بھی ہے کپتان کے سو دن اور ابھی میرے حال سے ففٹی فائف ڈیز یا ففٹی سکس ڈیز ان کے ہو چکے ہیں تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے ان کی کامیابیوں اور نکامیوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو اوورال بارہ کارکردگیاں اور کامیابیاں ہیں جو وہ ابھی اپنے پچپن چھپن دنوں میں حاصل کر چکے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی چیز پر فیکٹ نہیں ہوتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور ہمیشہ میں سمن آپ کی طرف دوبارہ آوں گا ابھی عظمہ کاردار صاحبہ چونکہ ان کی جماعت برس سے ایک دار ہے تو ہم ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور جو سو دن میں انہوں نے روڈ میپ دینا تھا ایک تو قوم کو یہ واضح کرنے میں ابھی تک کامجاب نہیں ہو سکے کہ سو دنوں میں قومیں نہیں بدلتی سو دنوں میں صرف ایک گائیڈ لائن دینی تھی قوم کو انہوں نے وہ اس پہ کہاں تک کامجاب ہوئے ہیں اور کیا باقی دنوں میں جو پہنٹالیس دن رہ گئے ہیں یہ باقی گائیڈ لائن پوری کر کے اپنے سفر پہ چل پڑیں گے آپ نے مجھے انوائٹ کیا دیکھیں جو شخص ریاست مدینہ کا خواب لے کے آیا اس کی کامیابی کا زامن جو ہے وہ اللہ تعالی ہے یہ ایک ہماری علمیہ رہا ہے پاکستان کا کہ ہمیں صرف کرپٹ لیڈرشپ ملی ہے یہ پہلا بندہ ہے آپ نے دیکھا پانچ سال اس نے حکومت کی کے پی میں کتنی فیکٹریوں بنا لی اس نے اس نے اپنے ذات کے لیے ایک پیسے کی بھی کوئی چیز نہیں کی جبکہ آپ نے دیکھا کہ باقی ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں انس کی ایک سے لیکن ستارہ ملیں اور یہ نہیں کہ بے تہاشا لوٹ مار کا سامان گرم ہوا اب بات ساری یہ ہے کہ ہماری جو پہلی میٹنگ عمران خان سے ہوئی پارلیمنٹری بورڈ کی اس میں خان صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر تین مہینے آپ کے پاس ہیں عوام کو واضح طور پر تبدیلی نظر آنی چاہیے دریکشن وہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جی ہم بیتری کی طرف پیرہ پرانے لوگوں کی طرز کا رہے گا تو آپ کا ان سے بھی برا حشر ہوگا تو یہ بات تو ہمیں خان صاحب نے پہلے دن سے ہی بتا دی اور انہوں نے کہا دی میں اپنی ذات سے شروع کروں گا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو میری ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح سے مجھے فالو کرے گی تو سب سے پہلی چیز تو آسٹیریٹی ڈرائیف شروع کی جس میں انہوں نے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو صرف پی ایم ہاؤس کا مہینے کا خرچہ تھا وہ چودہ کروڑ چالیس لاکھ تھا اور آپ کو پتہ ہے بٹالوی صاحب اب کتنا خرچہ ہے پی ایم ہاؤس کا اب اس وقت جو ہے چار لاکھ پجتر ہزار تو یہ انہوں نے کوئی ایسے نہیں آپ بزمان صاحبہ لاہور سے جہاز بیج کے پان نہیں مانگواتی ہوں گی آپ لاہور سے جہاز بیج کے جوس نہیں مانگواتی ہوں گی جی جی بلکل آپ جہاز بیج کے سری پائے نہیں مانگواتی ہوں گی بلکل بلکل آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں تو یہ جو ایک جو قوم کو جو وعدے کی ہیں عمران خان میں جو منفیسٹو میں وہ ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پشلی حکومت کی کابینہ کی سال میں صرف تین یا چار میٹنگز ہوتی تھی پانچ لوگ حکومت چلاتے تھے خاصا جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے ڈیلی تقریباً کیابینک میٹنگ ان کی ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنے منسٹرز کو کہا ہے کہ تم نے سات دن ہفتے میں کام کرنا ہے یعنی کہ بلکل باقی سب چیزیں بھول کے فوکس کرو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا کرو تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کے چہرے پہ آپ نے وہ خوشی دیکھی تھی وہ جو ہاؤزنگ پروجیکٹ جب انہوں نے لانچ کیا ہے کیونکہ وہ ایک وعدہ تھا جو قوم کے ساتھ انہوں نے کیا تھا انہوں نے ایک وہ وعدہ جو ہے اس کو پورا کرنے کا ایک پورا خاکہ تیار کر لیا ہے جو کہ ڈوئبل ہے اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دو سو اکڑ زمین ہے جو قبضہ مافیا سے ہم نے اس وقت جو ہے وہ خالی کروائی ہے پنجاب میں خالی چار ہزار دو سو کنال ایسا زمین ہے جو کہ صرف اسلام آباد سے ہم نے جو ہے اس کو ریٹریف کرائی ہے جو حکومت ہے وہ کولیٹرل کے طور پہ یہ زمین پروائیڈ کرے گی آپ پہلے یہ بتائیں کہ ریاض ملک سے چھڑا سکتے ہیں قبضہ گروپ سے کہ نہیں جو ہزار ہا کنال زمین اس نے سندھ میں قبضہ کی ہوئی ہے ہزار ہا کنال میں سیکنڈوں کی بات ہی نہیں کر رہا اور اس طرح مری کے راستے میں جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے کیا اس سے ان لوگوں کے پیسے دلا سکیں گے آپ جن کے یہ صرف ٹوکن پے کر کے اس کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اس زمینے پہ آگے بیچ گیا ہوا ہے بٹالوی صاحب دیکھیں عمران خان کی جو ویجن ہے اس نے کہا تھا کہ میں ادارے مضبوط کروں گا ادارے جو ہیں کرپ لوگوں پہ ہارٹ ڈالیں گے اور اگر ملک ریاض نے بھی اس طرح سے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اور اس نے چھے چھے عرب کے محل بنا کے اس کی جگہ پوری کراچی میں ایک ہاؤزنگ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے نام کروالی ہے تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا عمران خان اکروس دے بورڈ اکاؤنٹبلیٹی میں بلیو کرتے ہیں چاہے وہ ہماری پارٹی ہو چاہے وہ کوئی اور پارٹی ہو کسی بھی پارٹی میں جو کرپٹ الیمنٹ ہیں ہم نے اداروں کو اتنا اب مضبوط اور انڈیپینڈنٹ اور امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے طور پہ ان سب کو جا کے پکڑیں گے ان سب کا اعتصاب ہوگا آپ دیکھتے جائیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو لینڈ مافیا ہے کس طریقے سے اس سے قبضہ جو ہے چھڑوایا جا رہا ہے ریاض ملک کی باری بھی کوئی میرے خیال میں اتنی دور نہیں ہے وہ بھی ان کو بھی میرے خیال میں نوٹس تو بھیج دیا گیا ہے اور جن جن لوگوں اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو یہ اکاؤنٹبلیٹی ٹاسک فورس ہے جو باہر کے یوکے اور یو اے ای کے ساتھ فرخ نسیم نے بقاعدہ ان کے ساتھ قانون سازی میں جا رہے ہیں اور ان کی ہماری کوئی دس ہزار ایسی پروپٹیز ہیں جن کی انویسٹیگیشن یوکے اور یو اے ای میں ہو رہی ہے تین سو لوگ ایسے ہیں جن کو یہاں سے نوٹس بھیجوا دیا گیا ہے اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ پروپٹیز کیسے آپ نے لیں اور وہ منی لانڈرنگ کے لاؤز بن رہے ہیں اس میں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ہجائے صاحب مجھے یہ بتائیں جب اس مافیا پہ اس ان جنکوں پہ ہارڈ ڈالا جاتا ہے تو ایک نعرہ چاروں طرف چھوٹتا ہے جمہوریت خطرے میں آگے جیتے ہیں تو یہ کونسی جمہوریت ہے اتنی نازک حسینہ ہے کہ ہر لوٹ مار پہ ہر ان کے گردن کے گرد پھندہ تنگ کرنے سے اس حسینہ بشاری یہ خطرے میں پڑ جاتی ہے بٹالی صاحب آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے اور میں اس کے جواب میں صرف یہ کہوں گا کہ جمہوریت اب زندہ ہوئی ہے جمہوریت اب تابندہ ہوئی ہے جمہوریت کے چہرے پہ اب نکھار آیا ہے جمہوریت کے رخ پہ بہار آئی ہے انہوں نے جمہور کے چہروں کو پجمجدہ کر دیا تھا انہوں نے جمہور کو مایوسی کی دلدل میں دکیل دیا تھا انہوں نے جمہور کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا تھا بٹالی صاحب جمہور کہتے ہیں سے ہیں عوام کو کہتے ہیں اور عوام کی جو حالت ان کا دوار میں ہوئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو یا مسلمین نون کا دور ہو یہ گزشتہ ستر سالوں کی آپ تاریخ دیکھ لیں عوام کو تو لپیٹا گیا ہے عوام کو جھوٹے نعرے دیئے گئے جھوٹے وعدے دیئے گئے اور عوام کی جو زندگی کی وہ کہتے ہیں سانس اور آس کا رشتہ وہ بھی توڑا گیا سانس تو اس کو ٹوٹ رہے تھے اس کی آس بھی توڑ دی گئی میں عمران خان کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے اس مایوز قوم کو ایک امید کی کرن دی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب امید نہیں اب یہ یقین کی مندل کی طرف گامت نہیں یہ قوم اب یہ جو جھوٹ شرابہ ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت انہوں نے جمہوریت کو خود بھی کچلا ہے جب عوام کی آواز کو کچلا جائے عوام کے حقوق کو سلب کیا جائے عوام کی ضروریات کو برباد کر دیا جائے عوام کی خواہشات کو پامال کر دیا جائے اور چند لٹے رہے لوگ جمہوریت کے نام پر اپنے سرمایے بناتے رہے محلات بناتے رہے جائے دادیں بناتے رہے بینک بیلس بناتے رہے قوم کے منصوبوں کو اپنی ذاتی جے پھڑنے کے لیے استعمال کرتے رہے بیرونی کرزوں کے لیے اپنے خزانے بٹالوی صاحب آپ کی بات کو میں آپ کی بات ریکوست کروں گا آپ اسی کو آگے بڑھائیں لیکن اس کے ساتھ چونکہ آپ ایک روشنی کا منار بھی رہے بطور استاد میں بطور استاد ہی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو قوم کے وہ لوگ ینگسٹرز اور بڑے جو ان ڈاکووں کے جیلوں سے رہا ہونے پہ اور پتا ہے کہ انہوں نے کتنا لوٹا یہ بھی کہتے ہیں کہ جی انہیں کھا دیتے لائے بھی تھی اے رہا بھئی لگایا اسے باپ کی کمائی سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فکریں کب تبدیل ہوں گے اور ان کی گاڑیوں پہ پھولوں کے ہار پھینکنا لوگ ہار کی بجائے جوتوں کے ہار پھینکیں گے بلکل وہ وقت قریب ہے یہ وقت کب آئے گا نہیں وقت آ چکا ہے آئے گا کب آ چکا ہے جیسے کہ عزمہ نے کہا بلکل صحیح کہا کہ عمران خان کام کر رہا ہے اور میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عمران خان کی شخصیت میں مجھے قائد عاظم کے اس عظم کی جلگ دکھائی دی قائد عاظم نے کیا کہا تھا کام کام اور کام اس کو اگر ان ستر سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے عملی روک دیا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے جس نے اپنی کیبنٹ کو بھی کہہ دیا ہے وہ کوئی چھٹی نہیں ساتوں دن کام ہوگا اور چوبیس گھنڈے کام ہوگا یہ کیا بات ہوئی قوم تو ضیعت میں متلا ہو اور آپ اپنی یہیشیے کرتے رہو اب فوکس ہے عوام فوکس ہے یہ ملک اور جو ظاہر مسائل ہیں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک قوم کو کینسر زدہ بنا دیا ایک کینسر کا مریض بنا کے رکھ دیا اور عمران خان کینسر کا علاج کرنا جانتا ہے اب اس قوم کو جو کینسر زدہ قوم یہ کینسر زدہ ملک ہے اب اس کا علاج ہو رہا ہے اب ان کی چیخیں نکلے گی اور نکلنی چاہیے دیکھیں اگر وہ اتصابی کیا یا وہ پکڑی کیا کہ جس میں ہی لٹے رہے جو عام سے سوتے رہے جس میں یہ قوم کو لوٹنے والے شادوں اور فرار ہیں ہم تو کہتے ہیں ان کی چیخیں اتنی سر بلند ہوں کہ ملک کے کونے کونے میں پہنچیں آپ یہ دیکھیں وہ جیسے آپ نے کہا جمہورت کا لبادہ ہوڑ کر جمہورت کو آپ کچلتے رہے اب دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے نا وہ بالکل حق بجانب ہے اور قوم کو یہ نوید ملے گی امید نہیں اب میں نوید کا لفت استعمال کرتا ہوں امید اس وقت تھی جب عمران خان جد و جہد کر رہے تھے وہ ہماری امید کا نشان تھے قوم کی امید کا نشان تھے اور ان سے تو امیدیں وبستہ تھی اب عمران کے ساتھ نوید وبستہ ہے اب عمران خان نے اس قوم کو نوید دینی ہے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ انہوں نے پچاس لاکھ گھروں کی اب وہ لوگ جو خود اپنے گھر بنات دورتے رہے ان کو تو یہ نام قابل اعمل مرسوبہ نظر آتا ہے لیکن ان لوگوں نے جن کی آنکھوں میں یہ خواب سجے ہیں کہ جو بے گھر لوگ تھے بے گھر لوگ کے لیے اپنی چھت کا خواب کتنا سوہنا ہوتا ہے اور عمران خان ان لوگوں کو بے گھر لوگوں کو اپنے چھت کی خواب کی تابیر تابیر دینے جا رہے ہیں نادرہ کی ویب سائٹ ریش ہو گئی اس میں میں ہی کہہ رہا ہوں اتنے لوگوں نے اپنائے کیا گھروں کے لیے اب باتیں عمل کی اب عمران خان آگے کی طرف جائیں گے ظاہر ہے لوگ تو منتظر تھے جیسے آپ نے کہا بلکل صحیح کا کہ لوگ آپ فارم لے رہے ہیں لیکن تھوڑی سے میں عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اب دیکھیں یہ جو تین روپے میں ایک کاپی ہو جاتی ہے فوٹو اس کی فوٹو کاپی نادرہ کی اس کے لیے دائی سو روپے لینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو زیب نہیں دیتا یہ صاحب کا جو بیرک ریسی بیٹھی ہے نا یہ ایسے ہتھکنڈے بنا کرنا پہلے قدم کے طور پر کوئی اب تری پھیلا پھیلاتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو ایزی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں وہ تین روپے کی ایک فوٹو کاپی ہوتی فارم کی وہ بلکہ آپ فری فری کر دیں وہ ڈائی سو روپے بھی دیکھیں جو بالکل بندہ نا پہلے قدم پہلے آپ اس سے لیں گے حکومت کے پاس بہت سار جواز ہوتے ہیں لیکن چلو چونکہ آپ یہ ہے بغریب لوگوں کے لیے بے گرد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں فارس میں حرف آخر کے طور پر یہ بات میں کہوں گا چونکہ یہ بہت عالی شہرمن صبح ہے اس کے ایکٹیویٹ ہونے سے ملک کی چالیس پنتالیس مزید سنتیں انڈسٹریز ایکٹیویٹ ہوں گی یہ بٹے ایکٹیویٹ ہوں گے سیمٹ کی ریت کی بجلی کی پلمرنگ کی الیکٹرسٹیٹی کی یہ اور اس سے جو متعلقہ دوسرے ہے یہ بڑکار کار پینٹ یہ آپ سمجھیں کہ ایک سلاب آ جائے دا کام کا اور لوگوں کو اتنا روزگار ملے گا ایک تو مکان بنیں گے گھر بنیں گے اور ملینز آف پیپلز کو روزگار ملے گا دیاریاں لگے گی خوشحالی آئے گی ساٹھ لاغ ساٹھ لاغ ساٹھ لاغ میں ہی ارز کر رہا ہوں لیکن اس میں ایک توجہ ایک منٹ میں چاہو میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ صرف ہم نے آپ سے ابھی بہت کچھ سننا لیکن ہمیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کا انٹرس برقرار رہے ہمیں یہاں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے بریک کے بعد دوبارہ آپی سے بات شروع کریں گے شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے